بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹائم نیوز پیشل کے ساتھ میں ہوں جہاں زیب عزیز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شورکوٹ کے چہری میں جہاں پر بار ایسوسییشن کے الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے یہاں پر دو گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں چودہ جنوری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک ہے پروگریسیف فرینڈ گروپ اور دوسرا ہے پروفیشنل لائر گروپ اس وقت پروگریسیف فرینڈ گروپ کے فائنانس سیکٹری کے امیدوار محمد وقاس حیدر کاٹیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس الیکشن کے حوالے سے کیا منشور ہے اور وہ وکلا کے لیے کیا کام سرانجام دینے والے ہیں تو آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹائم نیوز میں تو آپ اپنے وکلا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے اور اپنے منشور کے حوالے سے کچھ بتائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساب سے پہلے جناب بہت شکریہ جناب جہانزیب بھائی اور چوری آسک صاحب آپ نے مجھے عزت بخشی تو انشاءاللہ چودہ جنوری ہمارے گروپ پروگریسیف فرینڈز گروپ کی جیت کا دن ہوگا انشاءاللہ اور ہم اپنے جنگ وکلا کے جو چیمبر کے مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو بھی بار اور بینچ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ حل کرائیں گے اور اپنے بزرگ وکلا کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بہتری ہو سکی وہ انشاءاللہ ہم اپنے بار کے لیے بہتری کریں گے اور جو ہمارے اس سے پہلے جناب ہمارا گروپ یہ کافی باری اکثریت سے کافی سالوں سے اقتدار میں ہے تو ہمارے گروپ نے چودری راشد صاحب کی قیادت میں بہت زیادہ کام کروائے ہیں جس میں تذین و عرائش ہمارے بار کی کروائی ہے اور جو جنگ وکلا کو کوئی سیونٹی فائف کے قریب چیمبرز لے کرتی ہیں مزید بھی انشاءاللہ ہم اپنے بار کے بہتری کے لیے جو اصطقہ کریں گے انشاءاللہ اچھا اس میں بار اور بینچ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی بہتری کی طرف کیسے آپ کام کریں گے کیا منشور ہے اس حوالے سے آپ کا جو بار اور بینچ کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے ہمارے جنرل سیکٹری صاحب اور صدر صاحب وہ اس کے لیے کاوش کریں گے ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے جس ساتھ تک ہو سکا ہم اس میں بہتری نہیں اس کے علاوہ چیمبرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر چیمبر کی الارٹمنٹ کے حوالے سے انتظامیاں اور بار میں بہت سے اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں تو وہ انتظامیاں کو آپ کیسے ساتھ لے کے چلیں گے ان کو کیسے اعتماد میں لیں گے تاکہ ینگ وکلا کو مزید چیمبر کی الارٹمنٹ ہو سکے جی اس کے حوالے سے پہلے ہمارا ایک پہلے جھگڑا ہوا تھا ایسی صاحب کے ساتھ تو وہ اس میں صرف مس کمیونیکیشن کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے تو وہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے وہ مسئلہ حال کر لیا تو ہم انشاءاللہ اپنے بار اور بینچ کے مشاورت کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں چیمبرز کے اس کو اچھے طریقے سے حال کریں گے اس میں کوئی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے جی بلکل یہ تھے محمد وقا صدر کاٹھیا صاحب جو کہ اپنے گروپ کی طرف سے اپنا منشور بتا رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ عرصہ تین چار سال سے ہمارا جو گروپ ہے وہ اقتدار میں ہے اور اس کی جو پراغرس ہے اس کی جو کارکردگی ہے تزینوں عرائش کے حوالے سے دیکھ لیں بار اور بینچ کے تعلقات کے حوالے سے دیکھ لیں یا نوجوان وقلا کو چیمبر کی الارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہماری کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے تو نیکس بھی وہ انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر وقلا کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے